کہ سلسلہ یہ ٹوٹنا سلسلہ یہ ٹوٹنا نہیں چاہے کہ مجھ کو تو بس اتنی سی سوگات چاہیے یہ ہر جنم میں باپو تیرا ساتھ چاہیے اور سر پہ میرے ناتھ تیرا باپو جی دیے باپو جی اپنے دیر باپو جی جہ باپو جی آپ تردک کیجئے پلیز بابو falls آجائیے آپ لیلہ سے پہLes�وار سمちان کر کنے يوم Sarai چاہئیے بابو پچی پلیز آجائیے س KP reluctant BA u chی اب نہیں ساتا رہا اس کی لیلہ تتم کیجئے اللہ حالی ہوں اپنے ہی queue رہا ہے جو ربلے میں اپ Wolverine میں آپ کی ساتھ قرانی ہے پلیز بابو.... بس.... آپ کی ساتھ ٹھickی لیلہ تکمر کریے اپنے فلیلہ اپنے сاتھ każہ رہا ہے موسیقی موسیقی میری آنکھوں کے تم تتارے ہو جان سے زیادہ مجھے پیارے ہو موسیقی گروبیکشان لیتی تا میرا پاس ایک نکری تھی اور میری پاس کرجا بھی رکھا تھا وہ میری پوئی سچوشت تھی لیکن آج دس سال بعد مجھے احسان ہو رہا ہے کہ میرا ساتھا کرجا بھی چو گیا اور مجی شہر میں رہتا ہوں وہاں پر میری ایک نئی بادشہ مکان ہیں ایک دو دکانیں recuperation اور میری اچھی ہار سا نکری بھی چل رہی ہے یہ سب میں مانتا ہوں یہ سب برودے کی کرپا کے کارانی ہوا ہے برودے کے بارے میں کوئی کچھ بھی بولیں لیکن میں یہ جانتا ہوں برودے سے مجھے بہت کچھ ملا ہے اور آن برودے ہمیشہ صحیح تھے وہ صحیح رہے گے دونیا کے بولنے سے کوئی کچھ نہیں ہوگی سارے لوگ نیکھیں میٹھے تالوں کے ساتھ گئیں گے دو سی کے چندوں کے ساتھ گئیں گے ہم باپو جی کو کبھی نہیں چھوڑیں گی چاہے دنیا کچھ بھی کہیں باپو جی کے بارے بھی باپو جی ہمارے لیے سب کچھ ہے ہم نے کچھا دیوے پندھا ساتھ گئے ہم نے جو کچھ بھی آج پایا ہے وہ باپو کی کرپا سہی ہی پایا ہے جب سے ہم نے باپو جی سے دکھا لیے بس سب کچھ پایا ہی ہے اور دنیا اولٹ سے بلد ہو جائے ہم باپو جی پر ہی ہے میرے نام برشا چتھانی ہے میں نے سن 1999 میں گروہ جی سے گروہ دکھشا لیتی اور میں ہر پونم پہ آشرم میں آتی ہوں اس آشرم میں آ کر کے مجھے ایک ایسی اورہ کا آبہ ہوتا ہے اور جب بھی ایسی کوئی پونم نہیں ہوئی کہ میں اس آشرم میں نہیں ہو جاب اگر میں کبھی کسی کارن سے پونم پہ نہیں جہا پاتی تو میرا گھر پہ من ہی لگتا تھا یہاں آپ پر آ کر کے جو ہمیں گیان جاپت ہوتا ہے جو ہمیں بکتی پر تاپت ہوتی ہے اس کا بیان میں شبدوں میں تو نہیں کر سکتی ہوں صرف میں اپنے من میں اپنی شردہ میں اپنے اس میں ہی وشواس کرتی کیونکہ آج کل کہنے میں اور سننے میں بہت زیادہ فرق لیتا ہے اگر میں کسی سے کہوں گی تو کہنے میں وہ نہیں ہے جو ہمیں من میں شانتی ملتی ہے آج میرے گروہ دیر کی بنا میرا جیون ایسا ادھورہ سا ہو گیا ہے بس اب ایک ہی سپنا رہ گیا ہے کہ میرے گروہ دیر کی میروہ درشان ہو میں بالسنسکار کے لئے چلا آج پندرہ سان ہو گئے مجھے بالسنسکار کے لئے میرے دونوں بچے جیفر گروہ کل کے آشنا میں پڑھتے تھے آج میرا بیٹا اس گروہ کل کے آشنا میں پڑھ کر کے ڈالنگ یونیسٹی میں میرے بیٹے کا ایڈمیشن ہو گیا مارسٹنگ میرا بچہ بی ایچی یونیسٹی سے کر کے ہے آج میری بیٹی نے فائن آرس کر لیا کس کے وجہ سے اس گروہ پر میں نے بشواس رکھا کچھ گروہ نے جو میرا جو میرا اُدھار کیا ہے میرے پریوار والوں کا میرے بچوں کا آج میری اٹو رشا اٹو بشواس ہو گیا کہ جب تک ہر پل ہر یاد میں ہر آستہ میں ہر نس نس میں میری گروہ دیو میرے گروہ دیو سماہیت ہے میں ان کا شبدوں میں کچھ بھی بکھا نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے گروہ نے جو دیا ہے میں اس کا رن کبھی زندگی میں نہیں چکا سکتی ہوں اور آگے بھی جب تک میرے دل میں میرے پرانڈ رہے میں گروہ کی سیوہ کر کر کے اور اپنا سارا جوہن میں سوار کرتا ہوں ہری بھو موسیقی 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 پہلے جیون کہتا اب جیون کیا ہے بہت ترورت مجھے باپو جیز شاکشات پرماتما پرماتما نرکتی پر افتار لے کے آئے ہیں اب نگرے کچھ بھی کہیں نگرے کچھ بھی کہیں ان کا کیا سران ہے جو ہم نے پایا وہ ہم ہی جانتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہمیں اور ہم کیا بتا ہے بس باپو جی کے آنے انتظار ہے بلنے کے آنے کے انتظار میں جیون بیٹھ رہے گڑیاں بیٹھ رہے مواری بیٹھ رہے آہیں اماسے آہیں مواری بی tenim آہیں ہم نے بیٹھ رہے مہتر ایک لیسی تھا سچی والے میں اور باپر دکھر لینے کے بعد میں میں لیسے یو جی سی بنا شن بنہا اشن بنہا اشن افیسر بنہا اسی سیکرٹری بنہا اور آج میں بھی ایک تاریخ ویٹمتی سیکرٹری بن گیا ہوں یعنی کہ میں نے باپر دکھر لینے کے بعد میں چھے پرموشن لیا ہے اور گودے کرپا سے مقا نہیں تھا پرکرما کی باتا تھا کہ مقاہ بن گیا جو 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 ستگو سے جڑنے کے بعد دکھر لینے جو میرے کو فائدہ ہوا ہے جو مام سکھ فائدہ ساری فائدہ سمرکتی اور جو بھی فائدہ ہوئے ہیں سب برو دکھنا کے لینے کے بعد ہی ہوئے ہیں اور ان سے تو یہاں سمجھو جوڑنے کے بعد میرا بھوشی شدر گیا اور اس کے علاوہ یہاں سمجھو کو میری پوری گرشتی ایک دم سبلگی اس سے پہلے میں بہت بگڑا ہوا انسان تھا اور جتنا کپرچار ہوڑا اس سے اور زیادہ دھرڑ ہو رہی ہے سکتا جتنے بھی کپرچاری ہیں وہ تو گھٹے میں گرتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے سردہ بڑھتی جا رہے ہیں ہاری بھردی چھولی میری ایک پل میں مارت باپو کے میری نیرائی ہو آئے ہیں جب آئے ہیں جب آئے ہیں جب بھی آنکھوں سے آنسو کرتی میں پرم پو جی باپو جی کے آج پرنما محصر میں آیا ہوں جہا پر آسرام پر پرنما محصر میں آیا ہوں یہاں پر سردہ لوگ کی جو باستہ ہے وہ دیکھتے بنتی ہے دنوں دن باپو جی کے پردی سردہ بڑھتی جا رہی ہے اور جو بھی میڈیا دوارا یا پرچار کیا جا رہا ہے کو پرچار کیا جا رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے بلکی پبلک اور دنوں دن باپو جی کے پردی اتنا ہی زیادہ عصہ کے ساتھ باپو جی ماہ آستہ ویڈک کر رہی ہے بیکٹیگر جیون میں باپو جی کی ہی کرپا ہے جس کے وجہ سے آج میں اتنا اچھا جگن جی رہا ہوں اور سبھی ترے کی میرے کو سکھ کی پرابتیں ہو رہی ہیں مجھے ایسا لگنے لگا کی قدم قدم پر وہ میرا ہاتھ پگڑ کر مجھے اوپر گئر اٹھائے جا رہے ہیں مجھے باپو جی سے دکھشا لیے چودہ سال ہو چکے ہیں ان سے دکھشا لینے بعد میرے جیون میں بہت مہتکون پریورتن ہوئے پہلے میں بہت بوری سنگتوں میں لگا ہوا تھا پرانتو اسے دکھشا لینے بعد میری آتھیں سوڑھرنے لگی اور میرا جیون اوپر گئر اٹھنے لگا سوڑھرنے لگا